موسیقی یہ ملا ہے یہ کہاں کہاں سے نکالا گیا آبی تک آپ نے کچھ تصویریں دیکھی تھی کانپور میں جب پہلے ریڈ ہوئی تھی آپ کی سکرین بر وہ تصویریں آگئی دیکھئے کہاں کہاں تیخانے بنا کر کے اس ویکٹی پیوش جین نے جو اپنے آپ کو اتر کاروباری کہتا ہے یہ ارومہ روپیہ چھپا کر کے رکھا ہوا تھا یہ تمام جگہ دیواریں توڑ توڑ کر فرش توڑ کر جو جی ایس ٹی کی انٹیلیجنس کی ٹیم ہے اس نے جب چھاپا مارا تو یہ جگہیں ڈھونڈی ہیں یہ عام طور پر آپ اس گھر میں گھسیں تو کسی کو معلوم نہیں پڑ سکتا کہ یہ ایسے تیخانے یہاں پر بنے یہ دیکھئے جیسے یہ تیخانہ ہے ایک ویکٹی کو آپ دیکھ رہے تھے وہ سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا اور یہ ایک کمرہ ہے آپ دیکھیں بڑا علیشان سا کمرہ بنا ہوا ہے مہنگا فرنیچر رکھا ہوا ہے اور اس کے بگل سے ایک راستہ جا رہا ہے یہ دیوار توڑی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ راستہ دیکھئے آپ اندر جا رہا ہے اور یہ آپ کو ایک تیخانے کی طرف لے کر کے جائے گا آگے جب یہ کیامرہ گھومے گا آپ دیکھیں گے کیسے اس کمرے سے ایک تیخانے کا راستہ نیچے کی اور جا رہا ہے اور انہی جگہوں پر یہ پیسہ چھپا کر کے رکھا گیا تھا وہ پیسہ کیسے پیسے کی گڑیاں فرش سے لے کر سیلنگ تک ایک کی اوپر ایک رکھی ہوں یہ کمرہ نوٹوں ہی نوٹوں سے بھرا ہوا ہے وہ تصویریں بھی آپ کی سکرین پر آنے والی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کالی کمائی کو چھپانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے اس وقتی نے کہاں کہاں پر کیسے کر کے اس پیسے کو چھپا کر کے رکھا تھا ایک عام سا دکھنے والا گھر یوں تو لیکن آپ اس کے اندر جائیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ باقی عالیشان مکان ہے لیکن اس میں ایسے چور راستے بنا رکھے ہیں توڑ کر کے جب ٹیم ہاں پہنچی ہے تب یہ راستے ملے ہیں اور یہ تہخانے ملے ہیں جہاں پر یہ پیسہ سب رکھا گیا تھا پیسہ بھی تھوڑا بہت پیسہ نہیں ایک سو چورانوے کروڑ ایک سو چورانوے کروڑ اور اکیس کلو سے زیادہ کا سونا سونے کی سلیاں ملی یہاں پیسہ کہہ سکتے اور یہ ویڈیو جو ہے پہلی بار اس ریٹ کا سامنے آیا ہے یہ دیکھئے یہ وہ تمام جگہیں تھی ٹنکی کے نیچے جگہ بنا رکھی ہے کہیں پر تہخانے میں جگہ بنا رکھی ہے اور بیڈروم کے اندر سیکرٹ دروازہ بنا کر اس میں یہ کیویٹیز کر رکھی تھی دیواروں اور بیسمنٹ کے بیچ میں سرنگیں بنی ہوئی تھی یہ جو جی ایس ٹی کی ٹیم ہے اس سے ہم کو پتا چلا ہے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوا کہ ایسے ریڈ ہوتی ہیں یا بڑے بڑے سیٹ یا بڑے بڑے نیتا جو ہیں وہ اپنا عویت پیسہ کالی کمائی چھپانے کے لیے ایسے جتن کرتے ہیں ایسے پیسوں کو چھپاتے ہیں لیکن یہ اصل اب تو تصویروں میں سامنے آ گیا ہے کہ کیسے اس پیسے کو چھپا کر کے رکھا گیا تھا اور کہاں کہاں پر یہ دیکھیں نوٹوں کی گڑڈیاں آپ دیکھیں نوٹوں کے بندل اور یہ ہے وہ سونے کے بسکٹ بسکٹ کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہو کیونکہ ایک کے کلو کا ایک کے کلو کی بار ہے یہ یعنی ایسا نہیں کہ سونا یہاں دیش میں خرید آ گیا یہ کئی ویدیش سے لائیا گیا سونا آیا اب یہ کن ذریعوں سے لائیا گیا اس کی بھی جانچ ہو رہی ہے اور آپ یہ نوٹوں کے بندل دیکھیں اور کل ملا کر کے ایک سو چورانوے کروڑ کی اب آدھکارک طور پر پشٹی ہو چکی ہے زمین پر بکھرے ہوئے نوٹ آپ دیکھئے نرنے کپور اس وقت ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں ان کی انفرمیشن تھی یہ تصویریں ان کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں نرنے تصویریں واقعی میں چونکانے والی ہیں کہ یہ وقتی کس حد تک گیا اپنے اس عوید کالی کمائی کو چھپانے کے لئے اور کیا پتا چلا ہے آپ کو دیکھیں سورب پورا معاملہ کتنا گمبیر ہے اسی سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ ڈی جی جی آئی جو ہے ڈیلیکٹر جنرل آف جی ایسٹی انٹیلیجنس احمد آباد کی جو زونل آفیس ہے اس کے پاس قریب دو مہینے پہلے یہ انفرمیشن پہنچی تھی اور دو مہینے سے لگاتار اس انفرمیشن پہ کام کر رہا تھا ڈی جی جی آئی کا پورا دپارٹمنٹ اور انفرمرز کے آدھار پہ بھی کچھ جانکاری اکھٹی کی جارہی تھی اور پورے دو مہینے سے لگاتار پورے اس ماملے کی ریکی کی جارہی تھی کانپور اور کننوج میں اور اس کے بعد جب ایک دم شور ہو گئی ٹیم اس کے بعد انفرمیشنس لے کر کے اس ریڈ کو کنڈک کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار سے کوئی چوک نہ ہو آپ دیکھیں میڈکولیسلی پلان کیا گیا ہے قریب دو مہینے لگے آپ اندازہ لگائیے دو مہینے اگر کام کر رہی ہے کوئی ٹیم تو کتنا بڑا آپریشن ہوگا اور اس کا پرنام آپ دیکھیں آج جو ملا ہے سب سے بڑا کیش ریکاوری ابھی تک کا ہوا ہے بھارت کے اتحاس میں ابھی تک 194 کروڑ روپے کا کیش کسی بھی اس طرح کی ریونیو انٹیلیجنس کی ریڈ میں برامت نہیں ہوا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے فلمی انداز میں اس کو چھپا کر کے رکھا گیا تھا جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جو جانکاری ملی تھی ڈی جی جی آئی کو اس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی ریکاوری کی سمبھاونا ہے اور بقاعدہ اسے سیکرٹ طریقے سے چھپا کر کے رکھا گیا اور یہاں پہ جب عدھکاری پہنچے تو ان کے بھی ہوش پاکتہ ہو گئے کیونکہ کچھ کیوٹیز ایسی تھی ان کے ٹیکنیکلی جب میجرمنٹ لیے گئے تو بڑا مشکل لگ رہا تھا عدھکاریوں کو کہ اس کے اندر سے آپ بھی اندر کیسے جا سکتا ہے اور آپ دیکھئے جب اندر یہ کیامرہ گھومتا ہوا جا رہا ہے تو ایک رستے سے دوسرا رستہ کئی جگہ انہوں نے بتایا کہ اوپر نیچے ایک دم سرنگ جیسا آکار بنا ہوا تھا انڈر وارٹ ٹینک کے اندر پورا سینڈر وولڈ آئل چھپا کے رکھا ہوا تھا ایک انڈر وارٹ ٹینک کے اندر بقاعدہ کیش چھپا کر کے رکھا گیا تھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ اب تک آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا حالی میں ایک بڑی فلم آئی تھی اسی طرح سے ریڈ کی بلکل اسی انداز میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر کے اندر یہ سارا جو کالا دھن ہے اس کو چھپا کر کے رکھا ہوا تھا اور کافی مشکت کرنی پڑی انفیکٹ پورے گھر میں کئی جگہ پہ توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے انفیکٹ کچھ ایسے پوائنٹس بھی دیکھے جس کو نورمل ہی دیکھنے سے اور انفیکٹ توڑنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں بھی کوئی کیوٹی ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے ساری چیزوں کو چھپا کر کے رکھا ہوا تھا اور کافی سمجھ سے یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہوگا تو نرنے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یہ کوئی انسیڈنٹل یا ایکسیڈنٹل ریکاوری نہیں تھی یہ جی ایسٹی انٹیلیجنس کے پاس اس بات کی پکتہ جانکاری تھی کہ یہاں پر بڑی ماترہ میں عوید دولت یا کیش وہ ریکاور کیا جائے گا یہاں پر اس کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے لیکن پھر بھی کسی بھی ٹیم کے لیے یہ چیز تو سوچ سے پرے ہے کہ ایسے بندوبست کسی نے کرے ہوں گے ایسے ایسی جگہ کریٹ کر کے سرنگیں بنا کر کے تیخانیں بنا کر کے پیسے کو چھپایا گیا ہوگا جی بالکل انفیکٹ اس بات کو لے کر کے جو آفیسرز وہاں پہ ریڈ کر رہے ہیں جو ریڈ میں موجود تھے وہ بھی چونک گئے تھے وہ بھی سرپرائز تھے کیونکہ انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے پورا ایک پلان کر کے چیزوں کو چھپایا گیا ہوگا اور اس طرح کے سیکرٹ راستے بنایا ہوں گے بکوز جو ادھکاری ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے تھے ان کو بقاعدہ کچھ کاریگروں کو بلانا پڑا اندر اور ان چیزوں کو یہ جو دیوارے وغیرہ ہیں ان کو بہت سلیکے سے اس کو توڑ کر کے یہ راستے جو ہیں ان کو ریکاور کرنا پڑا ان کو ایک طرح سے ایڈنٹیفائی کرنا پڑا میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ٹیمز یہاں پہنچی تھی تو پہلے انہوں نے جو ان کے پاس جانکاری تھی جس گھٹکا پریمائسز میں انہوں نے ریڈ کی تھی پہلے شروعات وہی سے کی تھی اور یہ سارے جو ثبوت ہیں وہ ایک ساتھ اکھٹے کر کے پیوش جین تک پہنچنا چاہتے تھے اس میں یہ پوری طرح سفل ہوئے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیوش جین کے گھر پہ اس طرح سے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہوں اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ کیوٹیز کا جو سائز تھا وہ اتنا چوکانے والا تھا کہ کیسے اس کو بنایا گیا ہوگا کیسے اسے ڈیزائن کیا گیا ہوگا کہ دیکھنے میں وہ بہت ہی چھوٹا سا سامانی ہو لگ رہا لیکن ایک آدمی بڑی آسانی سے اس کے اندر جا سکتا تھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو کالا دھن جو کمائے تھا اس ویکتی نے سارے ایک طرح سے سارے ٹیکسز وغیرہ ایویڈ کر کے اور اس کو کس طرح سے چھپا کے رکھا گیا تھا کہ تاکہ وہ کبھی بھی کسی کی نظر میں نہ آ پائے نینڈے بہت بہت شکریہ آپ کا exclusive تصویریں ہمارے درشکوں تک تہنچانے کے لئے نینڈے گپور بتا رہے تھے کہ کیسے ایک proper intelligence information کے آدھار پر یہ ریڈ کی گئی تھی لیکن ریڈ کرنے والے ادھکاریوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ریکوری اتھنی بھئے ہونے والی ہے ریویڈیو ڈیپارٹمنٹ کے کسی بھی ریویڈیو ڈیپارٹمنٹ کے ریڈ میں ہونے والی بھارت کی سب سے بڑی ریکوری 194 کروڑ کا کیش اور سونا جو ہے یہاں سے اور 12 کروڑ کا برامت ہوا ہے آئیے اپنی بحیث پر چلتے ہیں مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب جیسا کہ یہ ابھی ہمارے سیوگی بتا رہے تھے کہ یہ تو سرکار کے ایجنسیوں کو معلوم تھا کہ یہاں پر یہ عویت پیسہ چھپا ہے سوال یہ یہ پیسہ ہے کس کا یہ پیسہ اس ویکتی جیسے ہم اتر کاروباری کے نام سے جانتے پیوش جین اس کا خود کا پیسہ ہے اس نے کاروبار میں چوری کر کے ٹیکس کی چوری کر کے پیسہ جمع کیا جھٹایا اور اب جیل ہوئی ہے یا پھر یہ پیسہ کسی اور کا ہے جیسے راجلیتک آروپ لگرہ اس کی شروعات بھارتی جنتہ پارٹی نے کری یہ کہہ کر کے کہ اس آدمی کا سیدھا سیدھا کنیکشن سواجبادی پارٹی کے ساتھ ہے اور سواجبادی پارٹی کی طرف سے اکھلے اپنے پلٹ کیا روپ لگا دیا کہ مکہ منتری جھوٹ بول رہے اور یہ تو خود خود جڑے ہوں میں اس وقتی کے ساتھ اور اس کی کمپنی وں کے ساتھ شہزاد پورا والا دیکھئے آج سوال یہ ہے کہ 194 کروڑ کا اتر کون ہے اس کا مطر اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تہکانے کا واسطہ ان کا سماجبادی کا راستہ میں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں کیا یہ سی سائیوگ کی بات ہے یا پرویوگ کی بات ہے کہ اکھلے شیادر نے 2016 میں اور میرے پاس بیان ہے انہوں نے کہا تھا کہ کالادھن اچھا ہوتا ہے اس کو جمع کر کے رکھئے یہ مندی میں بہت کام آتا ہے یہ بیان دیا تھا کیا یہ سائیوگ کی بات ہے یا پرویوگ کی بات ہے کہ جب بھی مافیا پر یا یوگی عدیت ناج جی کی سرکار نے کاروائی کی 1900 کروڑ کی جمین ان کی سمپتی جو کر کی اور اس کو گریبوں میں بات تو در سماج وادیوں کو درد دوا کیا یہ سائیوگ ہے یا پریوگ ہے دیکھیں ہمارے سمیہ میں one district one product تو آپ نے سنا ہوگا پر ان کے سمیہ پر one district one scam था آپ بھرشتاچار کے ماملوں میں سامنے آیا ہے پر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آج یہ جو بار بار جب پیسے پکڑے جاتے ہیں چاہے ٹیکس چوری ہو چاہے وہ سی اے جی جو چوری انہوں نے پکڑی ہے درد کیول سماج وادی پارٹی کو ہوتا اور اس پر پہلے اور چار سو کروڑ کی بوگ سینٹری یہ اور اس سے زیادہ پرمان کیا چاہیے آپ سبوت کے نام پر سماج پارٹی کا رشتہ آپ نے یہ ترک دیا کہ یہ پیوش جائن اتر والا جائن جو ان کی پارٹی میں ایک محلے کے اندر رہتے ہیں آج سوال جی آپ نے خود بھارٹی انتہ پارٹی پروکتہ سوال پوچھ نیرہ موڈی دونوں تینوں گجرات سے آتے ہیں دونوں گمان کر کے بھاگ گئے تو ہم لوگ پوچھ نیرہ بھائی ایسا ہے کہ رشتہ داری تو نہیں تینوں احمد آد میں رہتے ہیں رشتی چنل مد دیا کیجئے دیکھیں بھائی آپ بار 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 بھولو یہ بہت چوکانے والی چیز ہے اور یہ بہت چوکانے والی بات ہے کہ دیش میں آج بھی یہ کانپور کا شہر ہے اور اتر پدیش میں کانپور شہر کے علاوہ دیش کے ایسے بہت سی جگہ جہاں ہجاروں کروڑوں کا شہر رکھتا ہے وہاں بھی ایسی چیزیں رکھی ہو سکتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کئی دیش کے بڑے پترکار پرسنل سٹوری میں بھی اور کئی بڑے نیوز چینل آپ کو پتا ہوگا سورو جی میں نام آپ کی چینل پہ نہیں لینا چاہتا ہوں آپ چاہیں گے تو لے بھی لوں گا سٹوری کر چکے ہیں کہ اس کا سماجھوادی پارٹی سے کوئی مطلب نہیں لیمٹیڈ مینوفیکچنگ شکھر پان مسالہ اس کے مات جس نے ریٹ ڈالی ہے وہ ہے سینٹر بورڈ آف انڈیریک ٹیکس سینڈ کنزومر سی بی آئی سی اور یہ جو پیوش جین ہے اور شکھر پان مسالہ یہ دونوں ایک چیز ہیں شکھر پان مسالہ بنانے مالا جی یہ بلکل جی یہ انہی کے اونر ہے انہی کا نام ہے انہی جو ایک پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے تریمورتی فریغرنس پرائیویٹ لیمٹیڈ اسی کی اندر گرد ایک ڈاٹر سیسٹر کنکن ہے جو شکر پان مسالہ بناتی ہے اور کانپور کنوج ممبئی گجرات چاروں جگے ریٹ چل رہی ہے تو مجھے لگتا کہ بھارتی اندہ پارٹی اب تو پروکتہ جی سمجھ جائیے کہ اس سے کام نہیں بھیک مددوں کی بات کیجئے مہنگائی پیٹرول بیروجگاری اس کی بات کریے اس میں مت پس گئے ایک جواب دیے شہزاد پونہ پھر باقی انہوں نے نہیں کہ ویدویش کی بھاونا سے کچھ نہیں ملا 18 روپے ملے اس کے بات کلیریفیکیشن نہیں کہ 66 کروڑ روپے جو اس کی بات مانی ہے دوسری بات یہ اکھیلے شادف جی بیان کیمیرا پرسن اس کو زوم کر سکتے یہ ان کی مانسکتہ میں دکھا رہا ہوں آپ اس کی مانسکتہ اکھیلے شادف جی کی بلاک منی سیوز اکانومی ان ٹائمز آف ریسیشن یہ اکھیلے شادف جی کا اکھنومک ٹائمز میں چھپا ہوا بیان ہے یہ ان کو بلاک منی کے فرینڈ فیلوسیفر اور گائی اگر کوئی ہے تو سماج وادی پارٹی کے نیتا ہے میں ان سے سیوز سیوز ایک بار پوچھتا چھو یہ چیز کی ریپورٹ آئی اٹھ اون اجار کروڑ کی اس میں تو کھلا لکھا گیا 2005 سے لے 17 تک آپ نے تین کاروباری کو 80% جمین لٹوا دی وہاں پر لوگ کے گھر جو ہیں جی جی کو بھی گھسی سب کو گھسی گھسی سب کو سب کو گھسی بھارتی ینت پارٹی اس کی خسیا گئی آج جو بتا رہے تھے آج گھے تھے اتیق احمد کی جمین کھالی کرانے کے لئے جس جہاں برین کر کے جس سٹیج پر کھڑے بھارتی جندا پارٹی یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور میں آپ کے چینل سے چاہتا ہوں کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو پبلکلی آکے انڈیا ٹی وی پر مافی مانگیں گے حالان کی امید کم ہے کیونکہ چائنہ کی ائرپورٹ کی فوٹو لگا دی جیور میں آپ کو یاد ہوگا چلیے ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کا تو اس سراسر اس وقتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چلیے فیزان صاحب حالان کی ماملہ جو ہے ابھی آروپ آروپ کی فوٹبال بی جی پی اور سماج بادی پارٹی کے بی چل رہی ہے اس پر آپ کا کیا سکوٹر پر آج بھی چلتا ہے اور اپنے لیے جیسے خزانہ اکھٹا کر رکھا اور کوئی جانتا نہیں دیکھیں سورو جی اپنے بہت اچھی بات کئی اگر اسے راجنیتik پریلیت ہو کر نا بات دیکھا جائے اور سماج بادی پارٹی اور بھارتی جنت پارٹی ایک سہی معنی میں سہی نیس اگر بھرش اچار پر روک لگانا چاہتی ہے تو جو نوڑبندی کا ذکر ہوا تھا اس کے باد بھی اور جائر سی بات ہے اس پر آروم تیم ہونے چاہیے ہم تو اچھے نیالیت سے اس کا وہ چاہتے ہیں اس پر انکوائری بیٹھنی چاہیے اور جو ستے ہو جنت کا سامنے آنے چاہیے لیکن جس طرح سہجاد پونہ والا صاحب لگتار آکرون کر کے کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تب یہ سمجھ میں آتا ہے جنت کو چناؤ سے ٹھیک پہلے ایسی انکوائری کہیں اس میں نیت میں کوئی کھوڑ تو نہیں ہے تو شاہجاد بھائی اگر آپ دیکھیں فیضان صاحب چناؤ سے پہلے چناؤ کے بعد یہ کاروائی تو ہونی چاہیے تھی تو ضرور ہونی چاہیے تھی بلکل ہونی چاہیے بھائی لیکن اس کو جھوڑ دینا چناؤ سے یہ دکت یہ ہے بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ جیسے آسط ایرام مندر بننی چاہیے اب اسے چناؤ سے جوڑ دے آج آپ سماج بادی پارٹی کے بچاؤ میں اتر رہے ہیں کہ سماج بادی پارٹی پر آروپ لگانا غلط ہے بی جی پی پارٹی بپس پہ آروپ لگانے لگتے ہیں پورے پردی دیش کہہ رہا ہے کہ جب بھی چناؤ ہوتا یہ بپس پہ آروپ لگانے لگتے اب جس طرح میں سہورو میں بہت چھوٹا ایک جامپل دوں گا یوگی عدیت ناج جی جب مخمانتری نہیں تھی ان کے ساتھ بھی درگھٹنا ہوئی گھٹنا ہوئی تھی آپ سب کو پتا ہے پارل امیت میں جو کے روئی تھے اس وقت اگر آپ سہورو جی چینل میں لے کیا سرکار نے ان کے ساتھ غلط کیا ٹھیک ہے ٹھیک آپ سہورو جو بات ہے وہ سکتے ہے ٹھیک آپ کو کہنا ہے کہ اس کو چناؤ سے نہ جوڑا جائے سرکار کاروائی کرے تہہ تک جائے پتا لگا پیسہ کہاں سے آیا چاہیے مجھے بتائیے سوال یہ کی CBIC کے ڈریکٹر Vivek جوری نے کہا کہ اس دیش میں آج تک اتنی بڑی cash collection کبھی بھی income tax کی rates پہ ہوا نہیں مطلب سماج وادیوں نے سماج واد کے نام پہ اس دیش میں بنت بیجے پی سمبند کسی ویکتی کا دھن ہے تو پھر تو اس کیندر اور راج سرکار کو پچاس سال تک کہیں جانے ہی دیا جانا چاہیے مطلب دشمنوں پہ ریڈ مار کر دھن نکال نکال ایک بات ہوتی ہے لیکن اپنوں کو بھی نہیں بات نیتا اس کے لیے بھی مانت چاہیے ذر ہزار کروڑ کے گھر میں بیٹھنے والے نیتا ہزار کروڑ کے گھر میں بیٹھنے والے نیتا اس ویکتی کے اس مکھے منتری پر کیسر سوال اٹھا سکتے ہیں جس کے یہاں پر دو ہزار آٹھ سے پنکھا پیسے کا سورس کیا ہے لیکن اس کو نوٹ بندی سے جوڑ نا مکھ منتری جی نے جی سا کیا شہزاد جی سوال تو پلٹ کے کوئی پوچھ لے گا پانچ سال پہلے تو نوٹ بندی ہوئی تھی یعنی یہ سارا کیش جو ہے نئے نوٹ ہے تو پانچ سال میں کمائیا گیا یہ 17 میں آپ کی سرکار آگئی تھی یوپی میں بھی بھی بھشت چار کرنے کی ہو چاہے وہ ستہ میں ہو یا ستہ کے باہر ہو اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ تیجوری میں تیجوری پلنگ میں سوفا میں نل میں ٹوٹی میں سب جگہ پیسے چھپا کے رکھے تھے نوڈ بندی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ پیسہ جمع ہو بھی جاتا ہے تو ایسے اس پرکار سے سشکت کرے جائے ایجنسیوں کو کہ کہاں پر بھی چھپا ہوا پیسہ ہے اس کو باہر نکال کر اس جنتا کے استعمال میں لائے جائے اور آج اس سشکت بھانا سے اور یہ دکھاتا ہے کہ جب بھی کار آتن پادیوں پر سماج وادی کو درد آتن پادیوں پر سماج وادی کو درد برشتہ چاریو پر سماج وادی کو درد ہمیشہ جہاں سے اتپن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سروت برشتہ چار کا وہ سورما جی آپ کی پارٹی کو بھی تکلیف ہے اس ریٹ سے سروت جی آپ بتائیے اب یہ درد ہو رہا کیا آپ لگ رہا کسی کو درد ہم دیتر کے برشتہ چاری ہے ان کے لئے بولیں گے ایک سکر جب آپ کے نیتاؤں پر بھی ریڈ ہوئی تھی آشت ہو جی اس وقت پہلے تو ایک آگیا سترہ ہزار روپے پکڑا گیا لیکن بعد میں خبر آئی نا آپ آپ یہ اپنے موز سے بولی کیا یہ جو بول رہے ہیں کہ اتنے لوگ ریکاوری انہوں نے مانی ہے سماج وادی پارٹی کیا کیا انہوں نے اوکی کیا ہے کسی ادھکاری روپ سے کہیں نیوز ہے آپ بول دیجئے میں مان لوں گا میں دیکھاتا ہوں میں یہ بار آپ سے پہلے بھی سرچہ میں ہو چکی ہے یہ ریپورٹ چھپی ہیں یہ چھپی نہیں ہے ایسا بھائی بھائی یہ بی جی پی فیک ہینڈل چھوڑو دو ہزار کی نوٹ میں چپ کی دیس بھائی ارے آپ شاند رو بھائی شاند رو ایسا دست بھائی بھائی دو ہزار کی نوٹ میں چھپ کی خبر چھپ بھائی ایک مٹ ایک مٹ مجھے 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 بھائی بھائی پارٹی کی پروکت بن رہا ہے تب بھی چل لگے ہوئے ہیں آپ بول بھائی سرکاری بتا سکتی سرکار سکتی سرکار نے نہیں بتا سرکار نے نہیں بتا کوئی عدیقاری بیان نہیں آیا ارے بتا ہے بھائی یہ ریپورٹ بتا رہے شہزاد جی جو آپ ریپورٹ بتا رہے کہ سماج بھائی پارٹی کے نیتا انہیں کروڑ روپے کے گھپلے کے بات مانیے کیا اس میں کسی عدیقاری کو کوٹ کیا گیا ہے میں ایک سکنڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں یہ گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف فائنائنس دیپارٹمنٹ آف ریونیو سی بی دیٹی 21 دیسمبر کی ریپورٹ ہے اس میں لکھا گیا ساری چیزے اور سائنڈ بائی سربی علو آلیا کمیشن رو انکم ڈاکس اس میں لکھا گیا ہے 68 کروڑ آف ان ڈسکلوز انکم وز ایڈمیٹ ٹو آف 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 ریپورٹ ہوئی تھی اترپردیش اور کرناٹکا میں یہ اینی کے کارے کرتا ہوں کی جو اترپردیش اور سارپ جی بول دے اور انڈیا ٹی بول دے سارپ آف آج آج آپ میرے پیچھے میں موڈریٹر ہوں مجھے پنچ مد بنائیے ٹھیک مجھے یہی کام کرنے بات جواب دیجے بات آف ہی کی بیلٹی آپ جو بولوگے وہ ایک سب سالو سال دیکھا میں کوشش کرتا ہوں اگر کسی پوشٹی کسی ادھکاری نے کی تو ہم اب اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے ہماری ٹیم اس بات جو لگتار میڈیا کو دھمکی گالی دے سکتے ہیں سوال میں پھر مول پرشن پہ آ رہا ہوں یہ آرو پہلے دن سے لگانا جب بی جے پی نے لگایا کہ اس پیسے کا راجنیت ایک استعمال ہونا تھا اس کا مطلب پیسہ کسی اور کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ستھاپت کیسے ہوگا کہ اس پیسے سے ہونا کیا تھا اور اس پیسے کا اصل مالک کون ہے شیفم تیاغی گورو جی اب جس میں کہا گیا ہے جنتہ کو کچھ ایسے فسایا جائے اور بہکا جائے درد میں بھی مسکر آیا جائے آشتوش ورما جی اور ان کی پارٹی کو اتنا درد ہوا ہے اتنے کروڑ نکلے ہیں 20 کلو کی مجھے لگ رہا ہے سونے کی جو کو لگایا پلیتا دیکھو ببوہ نے کٹا بھشتہ چار کا فیٹا آپ کیول بھشتہ چار کا فیٹا کاٹ رہے ہو آپ نے پانچ سال دوزار بارہ سے سترہ تک ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سکیم کیا اور آج بھی ستہ کے باہر رہنے کے بعد بھی اگر آپ کے سکیم پکڑے جا رہے ہیں تو نشت روپ سے جلتہ دیکھ رہی ہے اور اسی لئے آپ جواب جواب ڈاکٹر آشتوش دیکھیں صرف جی پھر ہم بات کرتے ہیں یہ پڑکتہ تو بن گئے لیکن سٹوری اور ریپورٹنگ کے بارے میں نہیں سمجھتے ہیں مجبوری ہے بھارتی اندہ پارٹی کی ہیڈ پورٹر سے جو بولا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ ادھکارک طور سے اگر یہاں پر کہتی ہے اب آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا اب سن لیجے سننے کا بھی عمت ہونی چاہیے ایسے نہیں ہے اسے بولتے رہیے آپ کچھ بھی اگر ادھکارک طور سے ارے رکو بھائی رکو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادھکارک طور سے کوئی بھی چیز آئے گی تو آپ کے پاس بھی آئے گی میرے پاس بھی آئے گی پبلک دومین میں ہوگا اور یہ کس نے کہہ دیا کہ سماجوادی پارٹی کی درد ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے ابھی اور بھی ایسے شکر پانمہ سالہ والے نکلیں گے جو اتر پدیش نہیں کسی اور راج میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی گجرات سے بھی خبر آئے گی اور یہ بتا دو کانپور میں بھی بی جے پی کا ایم پی ہے کننو میں بھی بی جے پی کا ایم پی ہے ایک سیکنٹ ابھی میں اشیطان جی کا جواب دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر document دکھا رہا ہوں میں news report دکھا رہا ہوں ایک سیکنٹ سورف جی سورف جی میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں میں نے document دکھایا میں نے سرکاری document دکھایا میں نے report بھی دکھائی انہوں نے کچھ نہیں دکھایا جب ہماری vaccine نکلی تو انہوں نے vaccine بنانے والے ویگیانی کو پر بھی آروپ لگایا یہ بی جے پی کی vaccine بنانا رہے ہیں جب سپریم کورٹ نے آتنکوادیوں کو سجا دی تو انہوں نے آتنکوادیوں کو بھی بچا لیتا کاری کیا جب چناب ہار گئے تو انہوں نے election commission پر بھی سوال اٹھایا آشیتوز جی کا کام کیول اتنا ہے کہ جو بھی agency کام کرے اس پر سوال اٹھاؤ اس پر ایک question mark کھڑا چرو اوپر سوالوں پر گھرہ شروع کر دو میں ان سے پوچھو یہ کچھ تو پرمان دیتے اپنی ایک سکنڈ دیکھیں لگتا ہے یہ بیچ میں بولتے دیکھیں سمجھ جا رہا ہے دیکھیں ایسا پرمان دونوں ہی مانگ رہے اچھا ایک سکنڈ شہزاد پورا والا آپ ان سے پرمان مانگ رہے ہیں یا آپ سے پرمان مانگ رہے ہیں نہیں نہیں میں نے تین پرمان دیئے میں نے تین پرمان دیئے میں نے تین پرمان دیئے میں نے کہا کہ آپ اگر بہت معصوم ہیں تو آپ کریے کیس جو بھی آپ کا نام لے رہا ہے اس سے خراب کیس کریے پیوز جین کون ہے شکر پانمسالہ والے کون ہے وہ آپ پمی جین سے پوچھے نا آپ اچھلے شادو اور پمی جین سے پوچھے کون ہے پیوز جین وہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے وہ پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے وہ سکتا ہے کہ کھاں کا اور چھپا ہے پیسہ وہ بھی شاید بتا دے آپ بھی یہ ہیں یہ سانساد ہونے سے کیا ہوتا ہے دکر آشتوش یہ آروپ کی سادھار پر لگا رہے ہیں یہ دوکیمنٹ پانگ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سانساد یہ کہہ رہا ہے تو اتنی بڑی رکم بھی چوری ہو رہی ہے کیا کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کیا کہ گجرات سے لوگوں کو آنا پڑا ہے تو یہ جو ہے یہ ناکارہ لوگ ہیں یہاں پر یہ سرکار میں بیٹھے ہوئے کچھ کام ہی نہیں کر رہے ہیں یہ نوٹ بندی کرنے کے بعد دیر سکار دھائی سکار سورب جی دس سکین دیجئے گا سمیں کم ہے شیونتیا کی دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آشتوش جی آپ کے پاس جو مشین پیسہ بنانے کی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ بی جے پی کا سسٹم ٹریک کرتے کرتے تھک جائے گا شاید پچاس سال تک نہیں کر پائے گا سالے تین ہزار تنکوا ہوا کرتی تھی مولائم سنگھ آدف جی کی آج اکھلیش آدف جی کا دو لاکھ کروڑ کا سامراج جہ ہے پتہ نہیں کیسے بن گیا سورب شرمہ جی آپ پتا دیجئے مجھے لگتا ہے سیلری آپ کی بھی کافی ہوگی بھئی آپ کے پاس جو وہ مشین ہے سکونہ بنانے کی پیسہ بنانے کی وہ اتنی شاندار ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے اس دش میں مہتوکون بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایجنسی نے ریٹ ڈالی ریٹ ڈالنے کے بعد اس نے نیوز چینل کو بتایا میڈیا کو بتایا کہ ہم نے یہ کیا آج کو جی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے اس میڈیا کو اس میڈیا کو نہیں مانتے تو کس کو مانو گے جی بتائیے کونسے ریپورٹ کو ماننیں گے آپ کہیں نہ کہیں یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فس چکے ہیں اور سوٹر تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش میں چار پانچ ان کے پروگرام آرڑی کینسل بھی ہو چکے ہیں جس فنڈنگ سے ان کو آگے ہونے والے تھے اچھا ان کی فنڈنگ کا نقصان ہوگی بہرال 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 اب یہ پیوز جین جو جیل میں گیا ہے امید ہے کہ اس سے اور سچ اگلوائے جائیں گے اور اگر واقعی اس کے پیچھے کوئی راجلی تک آکا ہے تو اس کا نام بھی سچ ایمانداری کے ساتھ سامنے لائے جائے گا اس امید کے ساتھ شکریہ آرہ کرتے ہیں شہزاد پونہوالا جی آشتوش برما جی فیضان خان جی اور شروع ممتہ کی جی آپ کا